آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کے اس سلسلے میں کیا قوال ہیں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا سب سے پہلے اس امت کے صدیق کا عقیدہ دیکھتے ہیں جو خلفہ راشدین میں سے پہلے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ہیں اور جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں جن کو صدیق کہا اسی لئے گیا کہ میرات کے قصے میں جب آپ واپس لوٹے اور مشرقین نے کہا کہ کیا بول رہے تمہارے ساتھی جا کے آئے بولتے ہیں اوپر یہاں سفر کر کے جا کے آئے بولتے ہیں کہ بیت المقدس رات و رات بیت المقدس گئے نماز پڑھ کے آئے وہاں پہ سب کچھ کیے ایسا بولتے ہیں وہ نے کہا میں تو اس سے زیادہ مانتا ہوں کہ دن بر میں کئی مرتبہ جبریل آتے جاتے ہیں ساتھ آسمانوں کے اوپر سے نیچے آتے ہیں دن میں کئی مرتبہ آتے ہیں اس سے زیادہ کی میں تفضیق کرتا ہوں ایک بار میرے نبی چلا گیا تو کیا مسئلہ ہے روز زبریل جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں دن میں کئی مرتبہ جاتے آتے ہیں آسمان پہ گئے اللہ کا حکم لے کے نبی کے پاس آئے تو جب اتنا میں مان رہا ہوں روزانہ تو ایک بار میرے نبی چلا گیا تو کیا مسئلہ ہو گیا تو انہوں نے بغیر کسی شک کے ایک دم جب بتا آگیا کہ تمہارے نبی ایسا کہتے ہیں فوراں مانتا ہے اس واقعے کے اوپر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لقب کیا بیا صدیق یہ صدیق ہے صدیق وہ ہے جو سچا ہو اپنے ظاہر و باطن میں اپنے قول و عمل میں تو آئیے دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا عقیدہ تھا امام البخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں یہ روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل ابو بکر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے کمرے میں داخل ہوئے ہیں فَأَكَبَّ عَلَيْهِ آپ پر جھکے وَقَبَّلَ جَبْحَتَهُ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانے کو چوما جھکے محبت تھی ایک دم قریبی تھے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی اور بہت ہی مشکل وقت تھا صحابہ پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی فَأَكَبَّ عَلَيْهِ وَقَبَّلَ جَبْحَتَهُ آپ پر جھکے اور جھکے آپ کی پیشانے کو چوما وَقَالَ بِأَبِئِ أَنْتَ وَأُمِّي اور کہا میرے ماباپ آپ پر فدا ہوں طِبْتَ حَيَّن وَمَيِّتَهُ آپ اپنی حیات میں بھی عمدہ تھے اور آپ اپنی موت کے بعد بھی عمدہ ہیں طِبْتَ حَيَّن وَمَيِّتَهُ وَقَالَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات اور عوام میں گئے لمبی روایت سے بخاری وقرامیں بھی ہیں میں دوسری روایت بیان کر رہا ہوں کہ کہاں جا کر مسجد میں دیکھا حَتْ عُمَرَ رضی اللہ عنہ کہہ جو کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی اس کی گردن اڑا دوں گا بعض وقات آدمی صدمے کے اثر سے بہت ہی مطلب ہل جاتا ہے صحابہ کی یہی حالت تھی اور اس میں خاص ہوتا ہے کہاں جو کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی اس کو میں قتل کر دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی اللہ کے پاس گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ وسلم طور پر گئے تھے آپ آئیں گے اور مشرقین کی اور منافقین کی گردن ماریں گے تو ہوش میں نہیں ہیں گئے چھم بٹھانے کی کوشش کی کب سنیں گے وہ اپنی حال میں تھے نہیں سنیں اب وقت صدیق رضی اللہ عنہ گئے سیدھا ممبر پر چکے اور ممبر پر چڑھ کے وہ تاریخی جملہ کہا جو ان کی استقامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ ہم کو سکھاتا ہے اللہ کے بارے میں بھی صحیح عقیدہ ہم کو سکھاتا ہے دو بہت اہم عقیدے وہ اس ایک جملے میں ہیں جو آج بہت بڑے بگاڑ کی وجہ ہے ایک اللہ کے بارے میں ایک نبی کے بارے میں کھڑے ہو کر ممبر پر کہا من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی في السماء لا يموت اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ زندہ ہے آسمان پر ہے اس کو موت نہیں آنے والی ہے اللہ زندہ ہے آسمان پر ہے فإن اللہ ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ في السماء حی اللہ اللہ آسمان پر ہے زندہ ہے اس کو موت نہیں آنے کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا تھا اللہ کہاں آسمان پر ہے اس کو امام البخاری نے اپنی تاریخ میں تاریخ قبیر میں ذکر کیا ہے اور ابن قیم نے ابو دعوت کے حاشے پر اس کو بیان کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے اور دوسری بات اس میں آپ نے یہ بتائی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا پردہ کر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی آپ زندہ ہیں بلا شبہ ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبر میں حیات ہیں لیکن اسی کے ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ انبیاء کی موت ہوئی ہے وہ بھی ماننا یہ بھی ماننا لیکن وہ حیات برزقی ہے دنیاوی نہیں ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے لو کانا موسی حیین وَأَذْرَكَ نُبُوَتِي مَا وَسِعَهُ إِلَّا تِبَائِ اگر موسی زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو میری اتبا کے سوا ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا تو زندہ ہوتے ہیں تو پھر کیوں بھی رئیزہ ہوتے تھے معلوم ہوا کہ حی اس معنی میں نہیں ہیں دنیاوی معنی میں نہیں ہیں بلکہ برزقی معنی میں حی ہیں تو آپ برزق میں زندہ ہیں دنیا میں زندہ نہیں ہے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم حی مانتے ہیں لیکن برزقی اعتبار سے اسی لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہیں گے گستاخی رسول ہیں کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ مَاتَا کس کو کوئی کہتے ہیں عربی کی دکشنری کھولے جو آدمی علیق با پڑھ رہا عربی کے اندر ابھی شروعات ہے اس کی عربی سیکھنے کی مَاتَ يَمُوت اس کو معلوم ہے اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی تو یہ صاف الفاظ میں ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کیا بھی عدبی ہے نعوذ باللہ کافر ہو گئے تو وہ عقیدہ جو صحابہ کا تھا وہ ہمارا ہونا چاہیے بعض اوقات تازیم میں اتنا غلو ہو جاتا ہے کہ عقیدے بگڑنے لگتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو اتنی گول گھما کے مت کہو کہ بات کچھ کی کچھ ہو جائے قول صدید ہونا چاہیے ایسی بات کہے جس میں عدب بھی ہو اور عقیدہ بھی باقی رہے آدمی کہے وفات ہوگئے ہاں کوئی آدمی یہ کہنے لگے مر گئے تو مر گئے کوئی آدمی نہیں بولتا ہے ایسا نہیں بولنا چاہیے عدب کوئی آدمی نہیں کہ میرا باب مرا نہیں بولتا ہے یہ کیسا ہے الفاظ بولنے کی اعتبار سے مناسب نہیں ہے لیکن اتنا بھی تعظیم کہ واقعی کیا ہوا معلوم ہی نہیں پردہ کر گئے یعنی پردہ ہٹائیں گے تو ادھر ہی ہیں موجود یہ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کی وفات ہوگئی آپ کی موت ہوگئی بول سکتا ہے کوئی مثلا اس میں نہیں ہے عدب کے ساتھ بولنا چاہیے تو یہ عدب کا صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کہ اللہ کہاں ہے آسمان پر ہے نمبر دو عمر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ دیکھتے ہیں چلیے قیس کہتے ہیں لما قدی معمر الشام استقبلہ الناس عمر رضی اللہ عنہ جب شام گئے شام ایک علاقہ ہے ملک شام گئے سیریہ جس کو آج کہتے ہیں استقبلہ الناس لوگ ان کے پاس گئے ہیں وَهُوَ عَلَى بَعِیْرِهِ اور وہ اپنی مٹنی پر تھے وہ بھی کہتے ہیں مٹنی تھی ایک دم کمزور مٹنی تھی کہ دو آدمی اس پر سوار نہیں ہو سکتے تھے فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین لَوْ رَكِبْتَ بِرْدَوْنًا يَلْقَاكَ عُدَمَاءُ النَّاقِ وَوْجُوهُمْ کاش کہ آپ ایک اچھا مضبوط اور عالی قسم کا گھوڑا بردون اس پر سوار ہو جاتے آپ سے بڑے بڑے لوگ ملنے آ رہے ہیں يَلْقَاكَ عُدَمَاءُ النَّاسِ وَوْجُوهُمْ بڑی بڑی پوست پر جو لوگ ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں ہائی لیول کے ہائی رینگ کے لوگ ملنے والے آپ سے بڑے بڑے اوفیشلز ملنے والے آپ سے عیسائیوں میں سے قَالَ عُمَر عُمَر رضی اللہ عنہ نے کہا اَلَا عَرَاكُمْ هَا هُنَا کیا میں تم کو وہاں نہیں دکھاؤں یعنی تمہارا اٹینشن وہاں ڈائیوٹ کر رہا ہوں بعض روایت میں اَلَا عَرَاكُمْ هَا هُنَا کیا تم کو وہاں کی طرف میں تمہارا رکھ نہ کروں اِنَّمَ الْأَمْرُ مِنْ هَا هُنَا اِنَّمَ الْأَمْرُ مِنْ هَا هُنَا وَأَشْحَارَ بِيَدِهِ الَسَّمَا کہا کہ ایک معاملہ وہاں سے تیہ ہوتا ہے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں اور آسمان کی طرف بشارہ کیا فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں اوپر سے ہوتے ہیں کون کرتا ہے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو کہا کہ اِنَّ الْأَمْرَ مِنْ هَا هُنَا فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں آسمان سے اور کہا کہ خلو سبیل جبری چھوڑو میرے اونٹ کا رسہ چھوڑو اچھے کپڑے اور اچھے اچھے اونٹ پر سواری کے لیے بول رہے ہیں اچھا گھوڑا ایک دم تگڑا موٹا اچھا بھاری میں کا گھوڑا لا کے دیرے مچکو نہیں چاہیے اچھے گھوڑے سے غلبہ نہیں ہوتا ہے غلبہ وہاں سے ہوتا ہے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں اچھے کپڑے اچھی سواری اچھا یہ اچھا وہ اچھے سے کچھ حالات اچھے نہیں ہوتے حالات تب اچھے ہوتے ہیں جب وہ اس سے معاملہ اچھا ہو جائے اِنَّ الْأَمْرَ مِنْهَا هُنَا فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے اسی طرح سے امام ابزہبی نے اپنی کتاب العلوم میں ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں اس نادہو کا شمس اس کی سنس سورج کی طرح روشن ہے مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹی نہیں کیا صحیح ہے اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا کیا عقیدہ تھا یہ بھی دیکھتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی اس قول کے بارے میں سُن مستوی علی العرش اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا قول کہتے ہیں الْعَرْشُ عَلَى الْمَا وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْش کہتے ہیں کہ عرش پانی پر ہے اور اللہ تعالی عرش پر ہے عرش کہاں ہے پانی پر ہے وہ یہ پانی نہیں دنیا کا وہ اللہ ہی جانتا کہ اس کی سخصہ پانی ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور وہ جانتا ہے تم کیا کرنے والے ہیں وہ عرش پر ہے اور اس کو تمہارے اعمال کا پورا پورا علم ہے لیکن ہے وہ کدر وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْش عبداللہ ابن مسعود کا عقیدہ ہے بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہماری پوری فقہ کان سے آئی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہماری مجھے کن سے ہے اور سب سے ہے باقی صحابہ سے بھی ہے کسی ایک کسی نہیں ہے لیکن عقیدہ بھی تو وہاں سے لینا چاہیے عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہاں ہیں وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْش ہم کیوں نہیں بہتے ہیں ہم فقمیں ان کو لیں اور عقیدے میں نہیں لیں ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایات بھی مانتے ہیں ان کے فتوے بھی مانتے ہیں اور ان کا عقیدہ بھی مانتے ہیں سب ماننا سی صحابہ کا کوئی چھوڑ دکتے نہیں چھوڑ سکتے سب لینا پڑے گا الہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ان کا اختلاف ہو جائے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے جانگوش کے کبھی نہیں کرتے تھے وہ یا پھر آپس میں صحابہ میں اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَا ذَاتُم فِي شَئِن فَرُدُوا الْلَّهِ وَرَسُولَتُمْ وَنَا عقیدے میں صحابہ میں کبھی اس طرح کا فرق نہیں ہوتا ہے فقہی مسائل میں ہوتا ہے امام البخاری نے خلق و افعال العباد ان کی کتاب ہے بخاری کے علاوہ اس کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے اور امام الذہبی نے اپنے کتاب العلو میں اس کو ذکر کیا ہے تو ابن مسود کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا عقیدہ کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی یعنی قریبی بیوی جس سے آپ کو بہت محبت تھی اور جن کی گود میں آپ کی وفاظ ہوئی ہے اور جن کے گھر میں آپ کو دفن کیا گیا ہے اور جن کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ آپ کی بیوی ہے ان کا عقیدہ کیا تھا کسی درس میں انشاءاللہ حضرت عائشہ کی اور بھی دلائل عقیدے کے بتائیں گے تاکہ معلوم ہو حضرت عائشہ کا کیا عقیدہ تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَإِمُ اللَّهِ إِنِّي لَأَقْشَى لَوْ كُنْتُ أُحِبُ قَتْلَهُ لَقُتِلْتُ یعنی عثمان اللہ کی قسم مجھ کو ہرگز ان کا قتل پسند نہیں تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قتل پسند نہیں تھا اگر مجھ کو پسند ہوتا تو خود میں قتل ہو جاتی ہے خود میں قتل ہو جاتی ہے حضرت عثمان کو ظلمن قتل کیا گیا تھا وَلَاكِنَّ عِلْمَ اللَّهِ فَوْقَ عَرْشِهِ أَنِّي لَمْ أُحِبَّ قَسْلَهُ لیکن اللہ کے علمے ہیں جو عرش کے اوپر ہے عرش کے اوپر اللہ کے علمے ہیں کہ مجھ کو ہرگز ان کا قتل پسند نہیں تھا مجھ کو ان کا قتل ہرگز بھی پسند نہیں تھا اس کو امام الزہبی نے اپنی کتاب العلو میں ذکر کیا اس کی صناح صحیح ہے تو معلوم ہے کہ حضرت عشاء کیا فرماتی ہیں لَاكِنَّ عِلْمَ اللَّهِ فَوْقَ عَرْشِهِ یا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں لَاكِنْ عَلِمَ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ کہ اللہ صالح عرش کے اوپر سے اس بات کو جانتا تھا کہ میں ان کے قتل سے ہرگز راضی نہیں ہوں کسی نے پوچھا ہوں کہ ان سے کہ آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں ان سے ان کے قتل صحیح واقع نہیں ہوا تو ان نے کہا کہ میں ہرگز اس کو پسند نہیں کرتی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے تو اس میں حضر عائشہ میں بھی عقیدہ معلوم ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے زینب رضی اللہ عنہ کا کیا کہنا ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فَقَانَة ذَيْنَبُ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بیوی ہے فَقَانَة ذَيْنَبُ تَفْقَرُ عَلَى آزْوَاجِ النَّبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی دوسری بیویوں کے مقابلے میں اور کہتی تھی سقول زوجکن احالیکن تم کو تو تمہارے تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے لیکن وَزَوَّجَنِ اللَّهُ سَعَالَ مِن فَوْقِ سَبْءِ سَمَوَاتِ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سات آسمانوں کے اوپر سے کیا ہے تو میرا نکاح کس نے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کوئی گواہ نہیں کوئی ولی نہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح کہاں سے کیا سات آسمانوں کے اوپر سے ہر جگہ سے کیا کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے نحوذ باللہ تو ہر جگہ سے کیا کیا کہہ رہی ہے سات آسمانوں کے اوپر سے کیا کس نے روایت کیا اس کو امام البخاری نے کتاب التوحید میں اس کو روایت کیا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیویاں ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے اور بھی روایت میں ذکر کھو تو لمبا ہو جائے گا میں بہت ہی واضح روایت بیان کر رہا ہوں ورنہ ایسی روایت ان کو تھوڑا سمجھانا پڑتا ہے بہت زیادہ ہیں اسی طرح سے آئیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی دونوں کا عقیدہ کیا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرٍ مَبْعَتُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ لِأَخِي ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بننے کی بات معلوم ہوئی اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا اِرْكَبْ إِلَا هَذَ الْوَادِي جَا اس وَادِي مَنْ جَا یعنی مکہ کی طرف جا فَاعْلَمْ لِلْعِلْمَ هَذَ الرَّجُلُ وہ جو آدمی نیا نے آیا ہے اس آدمی کا علم کیا ہے میرے پاس لے کر آ دعویٰ کرتا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یَعْتِهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَا اور جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے اس شخص کے پاس جا جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور میرے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں وَسْنَعْ مِنْ قَوْلِهِ سُمَّأْتِينِ سُمَّأْتِينِ ان کی بات سن اور میرے پاس آتی ہے امام البخاری نے کتاب المناقب اس کو ذکر کیا ہے تو ان کا بھی عقیدہ کیا تھا اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ اور عام دعوت کیا تھا میرے پاس خبریں کہاں سے آتی ہیں میرے پاس وحی کہاں سے آتی ہیں آسمان سے آتی ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاصر رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ کیا تھا کہتے ہیں جَعْلَ اللَّهُ فَوْقَ السَّمَاءِتْ تَابِعَتِي الْمَاء اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر پانی رکھا ہے سات آسمانوں کے اوپر کیا ہے آپ بولیں وہاں پانی کہاں سے گیا اللہ کے حکم سے گیا آپ کیا کرنا ہے بہت سارے سائنس والے کیا بولتے ہیں ارے وہاں ہیڈروجن بھی نہیں اوکسیجن بھی نہیں پانی کہاں سے بلے جیسے یہاں ہوئیسا وہاں یہاں اوکسیجن اور ہیڈروجن سے وہاں اس کے بغیر بھی بنا سکتا ہے اللہ کو ہیڈروجن کی ضرورت ہے ہائیڈروجن کون بنائے جو ہائیڈروجن آکسیجن بنائے وہ ڈائریکٹ پانی نہیں بنا سکتا تو ذرا سائنس کا غلبہ ہم پر ہوتا ہے آمن نا بھی سائنس ہم لوگ نہیں بنے آمن نا باللہ آمن تو باللہ وہ رسولی سائنس کہیں بھی چلی جائے ہم کو کیا پرواہ ہو سکتا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہم کو لے جانا چاہتے ہیں ہوا جانا چاہیے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس اب تک کے سائنسی جو دریافتے ہیں اور جو پکی باتیں سامنے آئی ہیں اسلام اس کے خلاف نہیں ہے یعنی وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے ہاں اگر خلاف چلا جائے تو ہم سائنس کے پیچھے نہیں جائیں گی اس لئے کہ سائنس ہمارا نبی نہیں ہے ہمارے نبی کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ جعل اللہ فوق سمائی سابعتی الماء سات آسمانوں کے اوپر اللہ نے کیا رکھا ہے پانی و جعل فوق المائع العرش اور اللہ نے اس پانی کے اوپر کیا رکھا ہے عرش والذی نفسی بیدی اُز ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اِنَّ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَعْلَمَانِ أَنَّهُمَا سَيَصِيرَانِ إِلَى النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ کی قسم اس کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے سورج اور چاند کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن ان کو آگ میں پھینکا جانے والا ہے قیامت کے دن ان کو آگ میں ڈالا جانے والا ہے علماء نے کہا کیوں ایسا ہوگا حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ جو لوگ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے ان کو بتایا جائے گا دیکھو ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے یہ تو ان کو بچا سکتے ہیں نہیں بچا سکتے ہیں ان کو آگ میں ڈالا رہا تمہارا کیا ہے کوئی کہے کہ ان کو کیوں سزا تو ان کو سزا ہے ہی نہیں سورج آلڑی آگئے تو شعور والا ایسا تھوڑی ہے جس کو تکلیف ہوگی ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا چاند کو بھی آگ میں ڈال ہو تو پتھر ہے چاند پتھر ہے امام الزہبی نے اس کو اپنے کتاب العلو میں ذکر کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے پانی کے اوپر عرش ہے اور اللہ تعالیٰ کہاں ہیں عرش کے اوپر دوسری روایت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حبر الامہ ہیں اور مفسر قرآن ہے جن کے لئے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے ان کا کیا کہنا ہے انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا آخری وقت میں حضرت عائشہ کے وَأَنزَلَ اللَّهُ بَرَاَتَكِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ جَاءَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو آخری وقت میں دھارت دیتے ہوئے کیونکہ ایمان والے واقعی آخری وقت میں ڈرتے رہتے ہیں اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم بھی آخری وقت میں بہت تکلیف ہو رہی تھی آپ کو تو اللہ کا نیک بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے بے فکر نہیں ہوتا ہے حضرت عائشہ آخری وقت میں فکر کر رہی تھی تو حضرت ابن عباس نے ان سے کہا آپ تو وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برائت میں سات آسمانوں کے اوپر سے برائت نازل کی یعنی آپ کے لئے آپ پر جو تحمت لگائی گئی تھی منافقین کی طرف سے گمراہ لوگوں کی طرف سے آپ کے کردار کی جو ہے بگاڑنے کی کوشش کی گئی تھی آپ کے پاک دامن ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے نازل کی وَأَنْدَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے آپ کی برائت نازل کی جاء بحر روح الامین جس کو لے کے الروح الامین جبریل آئے ہیں اس کو امام احمد نے اپنی مصند میں روایت کیا ہے اور امام الزہبی نے اپنے کتاب العلو میں ذکر کیا ہے اللہ اوپر ہے امام الزہبی کی مستقل کتاب ہے اکرمہ تعبئی ہیں کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے ثُمَّ لَآَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا میں ان کے آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا یعنی تیرے بندوں کو بھٹکانے کیلئے میں کہاں کہاں سے ٹرائے کروں گا دائیں سے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے چاروں طرف سے اس پہ حملہ کروں گا بھٹکانے کیلئے اس بارے میں ابن عباس کیا کہتے ہیں قَالَ لَمْ يَسْطَفِئَا يَقُولْ مِنْ فَوْقِهِمْ وہ یہ نہیں کہہ سکا میں اوپر سے بھی ان پہ حملہ کروں گا کیوں؟ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ مِنْ فَوْقِهِمْ اس کو معلوم تھا کہ اللہ ان کے اوپر ہے اوپر کی جہت کس کے لئے ہے اللہ کے لئے تو یہ چاروں طرف سے حملہ کرے گا اللہ اوپر سے بچائے گا اللہ اوپر ہے اس کو معلوم تھا اس لئے اس نے اوپر کا لد استعمال نہیں کیا دائیں بائیں آگے پیچھے کہا کیوں اس کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ اوپر ہے اوپر کی جہت کس کے لئے ہے اللہ کے لئے ہے اللہ لکائی نے اپنی کتاب اعچقاد اہل السنہ والجمعہ میں اس کو ذکر کیا ہے اسی طرح سے ابن عباس کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ عَرْشِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر تھا چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے کوئی چیز اس نے پیدا نہیں کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کہاں تھا اپنے عرش کے اوپر امام الزہبی نے العلو میں اسی طرح سے العاجرین نے اپنی کتاب الشریعہ میں اسی طرح سے اللہ لکائی نے السنہ میں اور ابن قدامہ نے اپنے کتاب العلو اثبات العلو میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس کی سنت صحیح ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ کیا آپ سوچیں یہ کتنی دلیلیں ہیں ہم نے کبھی سنا کبھی نہیں سنا کچھ نہیں ہوگی لیکن چیزیں پرانی ہوگی کتاب کوئی پڑھی ہوگی کسی کے لئے ایک دل نہیں چیزیں ہوگی تو کبھی سامنے آیا نہیں لائیں گے تو آئے گا سامنے لائیں گے تو آئے گا کوئی سامنے لائے تو ہی چیزیں سامنے آئیں گے اللہ ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے اتنا بول بول کے لوگ تھک گئے کہ لوگ سوچنا بھی چھوڑ دی اس پہ اللہ تو ہر جگہ ہے یہ لوگوں کو یہ بلتا اللہ ہر جگہ نہیں ہے تو یعنی آج ایسا ہو گیا کہ جو اللہ ہر جگہ نہیں بول رہا ہے وہ تاجب والا بل گیا وہ گمراہ ہو گیا اور جو بول رہا ہے ہر جگہ ہے وہ کیا ہو گیا وہ اقدم ٹپ ٹپ عقیدے والا اقدم صحیح عقیدے والا ہے صحابہ کا صدق کا عقیدہ کیا ہے آدمی اس کی طرف رجوع کرے اور آج جو آدمی کہے چلو قرآن و سنت کی طرف چلو صحابہ کے آثار کی طرف یہ دیکھو بھٹک گئی ہے علماء سے چھوڑا کے کہا لی جا رہے ہیں دارک کتابوں کی طرف لی جا رہے ہیں ہم کتابوں کی طرف نہیں لی جا رہے ہیں ہم کتاب والوں کی طرف لی جا رہے ہیں ہم انہیں بول رہے ہیں علماء کو چھوڑ کے تم چلو علماء کو پکڑ کے چلو لیکن کون سے علماء ہیں جو قرآن و سنت کا اور صحابہ کے علم ہم کو دے رہے ہیں وہ نہیں جو کبھی کچھ بولیں کبھی کچھ بولیں جو بے دلیل بولیں میں بول رہا نا آٹھ سال پڑھا آٹھ سال پڑھا تیس سال اوزر نہ پڑھا ہے اللہ کے نبی لی ان کی سنیں کہ تیری سنیں کس کی سنیں ہم اس کی سنیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی ہے غیر الناس کر سب سے بہترین وہ لوگ جو میرے دور کے ان کی سنیں یا آپ کی سنیں اور علماء کتنے ہیں رنگ برنگیں ہیں کس کی معنی ہے ہارے بیٹے والے بھی ہیں کالے بھی ہیں سب پیس بھی کون کون سے ہیں کس کی معنی بتائی ہے تو ہم علماء کی قدر کرتے ہیں لیکن علماء کی قدر کرنے کا مطلب ہے کہ ہر فارق کی معنی تو آپ کیوں نہیں بھاتے دیتے پھر نہیں دیتے ہیں کیوں نہیں دیتے ہیں اس لیے کہ وہ علماء لیکن گمراہ ہیں تو ہم بھی وہی کہتے ہیں جو کال اللہ کال رسول اللہ سے ٹکرائے گمراہ ہو جو صحابہ کے عقیدے سے چھوڑ کے الگ عقیدہ بنائیں گمراہ ہو ہم کو وہ عقیدہ چاہیے اور ویسا عالی ہو چاہیے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر رسول اللہ کا عقیدہ کیا تھا حضرت عمر کے بیٹے ہیں زیر ابن عمر کہتے ہیں مرہ ابن عمر را براعی فقال حل من جذرہ عبداللہ ابن عمر رسول اللہ کا ایک چرواہے کے پاس سے گئے اس نے کہا کہ کوئی ہمارے لئے بکری ہے کیا تیرے پاس یعنی ہم کو کھانا ہے لا ادھر اس کا انتحان لینے کے لئے فقال لیتہاہنا ربوہا اس نے کہا اس کا مالک یہاں نہیں ہے اس کا مالک بکری ہو میں مالک تھوڑی ہو میں دے سکتا ہوں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں لیتہاہنا ربوہا فقال ابن عمر تقول لہو اکلہا عزیب اپنے مالک سے بول اس کو بیڑیا کھا گیا یہ حضرت عمر لینے کے لئے نہیں بول رہے ہیں یہ اس کا امتحان لینے کے لئے بول رہے ہیں دیکھیں کیا بولتا ہے کہا مالک سے بول دینا بیڑیا کھا گیا اس کو اس چرواہے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا کہا فَأَيْنَ اللَّهُ اللہ کی طرف پھر اس کا مالک نہیں ہے لیکن اللہ تو ہے نا آسمان کی طرف سر اٹھا کے کیا کہا پھر اللہ کہا گیا ابن عمر نے کہا اَنَوَ اللَّهِ اَحَقُ أَنْ أَقُولَ أَيْنَ اللَّهِ اللہ کی قسم میں زیادہ حق دار ہوں اس بات کا کہ میں کہوں اللہ کہا گیا یعنی انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ ہے نا ہر جگہ ہے اللہ نہیں اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا پھر اللہ کہا گیا اللہ ہے نا اس کا مالک نہیں لگی اللہ تو دیکھ رہا وَشْتَرَى الْرَّاعِ وَالْغَنَم ابن عمر نے وہ چرواہے کو بھی خریدا کیونکہ وہ غلام تھا اس کو بھی خریدا اور اس کا جتنا یعنی بکرییاں اس کے پاس تھیں جو چرہ رہا تھا وہ بھی خریدا اس کے مالک سے اور سَأَيْسَقَهُ اس کو آزاد کر دیا اور پوری بکرییاں اس کو دے دیئے کہ کسنا لہیت انسان اس کا عقیدہ کسنا اچھا ہے اللہ سے ڈھرنے والا ہے تو پوری بکرییاں خریدی اس کو بھی آزاد کر دیا اور اس کو بکرییاں دے کے کہا لے اب تیری تمہالک ہو جائے اس کا اس کو امام الزہبی نے العلوم میں ذکر کیا ہے اور اس کی سنہ جید ہے امدہ ہے ہا تمہارے نے نہیں کہا اوپر کیوں دیکھ رہا اللہ ہر جگہ ہے نا یہ کیا عقیدہ ہے تیرا غلط عقیدہ دیرا نہیں کہا بلکہ انہوں نے بھی کہا میں زیادہ حق دار ہوں اس بات کہا کہ میں کہوں اللہ کہاں کہاں اسی طرح سے عدی ابن عمیرہ کہتے ہیں یہ بھی صحابی ہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے اس کو عدی ابن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خرجت مہاجرن الیلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا نکلا اور لمبی روایت نقل کی جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے آپ کی پاس پہنچے تو دیکھا کہتے ہیں فَإِدَا هُوَا وَمَمَّعْهُ يَسْجُدُونَ عَلَى وُجُوْهِهِم تو میں نے آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ اور آپ کے ساتھی صحابہ اپنے چہرے پر سجدہ کرتے تھے یعنی سجدہ میں جاتے تھے ایک نیا عمل تھا لوگوں کے لئے کیا کرتے ہیں بہت سے مشرقین مسلمانوں کا مذاق اڑھاتے تھے کہ کیا کرتے تھے کوئی کئی سا عمل کرتے ہیں اللہ کے آگے کہ سر نیچے کر دیتے ہیں اور سورین اوپر کر دیتے ہیں تو ہستے تھے مشرقین مسلمانوں پر کہ یہ کئی سا عمل کرتے ہیں یہ کونسا طریقہ عبادت کا ہے تو میں نے دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ اپنے چہروں پر سجدہ کرتے ہیں یعنی زمین پر چہرہ رکھتے اللہ کے آگے سجدہ میں کرتے ہیں وَيَزْعُمُونَ أَنَّا إِلَاهَهُمْ فِي السَّمَانَ اور اس بات کی دعوت دیتے ہیں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا معبود آسمان پر ہے فَأَسْلَمْتُ وَتَبِعْتُهُ تو میں اسلام لے آیا اور میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو گیا کس بات کا دعویٰ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ اَنَّا إِلَاهَهُمْ فِي السَّمَانَ کہ ہمارا معبود کہاں ہیں آسمان پر یہ عام دعوت تھی صحابہ کی اس لئے آپ نے چیک کرنے کے لئے کیا پوچھا اللہ کا نے اس لئے کہ یہ اتنی عام دعوت تھی کہ سب کو معلوم تھا کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے آج اتنی عام دعوت دوسری ہے یہ عام نہیں ہے جو یہ کہہ وہ اجنبی ہو جاتا ہے اس کو ابن قدامہ نے اپنی کتاب اثبات العلوم میں اور اسی طرح سے ابن القیم نے ابو دعوت کے حاشیے پر اس کو روایت کیا ہے اور ان کی کتاب جو اجتماع جیوش الاسلامیہ جو جہمیہ کے خلاف کتاب لکھی اس میں بھی انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے تو یہ دس روایتیں تھی صحابہ کی دس صحابہ کا میں نے ذکر کیا اور اگر تلاش کریں تو اور ملے گا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے کبار صحابہ کا عقیدہ یہ تھا سب کا عقیدہ یہ تھا کیونکہ آخری روایت سے کیا معلوم پڑھ رہا ہے سب کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارا معبود کدھر ہے آسمان پر ہے